جدو جنات سے پرشان ہے امام کے ساتھ تراوی بڑی پوری رات کا قیام لکھا گیا امام کے سلام کے ساتھ پھیر دیا ان دو آیتوں کو پڑھ لیا تو پوری رات کے قیام کے لیے کفایت کر جائیں گی پھر آیت الپرسی ہے اور آیت الپرسی کے فضائل و منعقے بڑے مفصل ہیں لیکن یہ آپ نے اپنے شیڈول میں لکھنا ہے اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ ایک دن میں پڑھنی ہے ایک رات میں پڑھنی ہے یہ دو آیتیں ایک دن میں ایک رات میں پڑھنی ہے اسی طرح آیت الپرسی کو ویسے تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ یہ آیت الپرسی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جو پڑھے گا صحیح حدیث کے کیا الفاظ ہیں اس کے اور جنت کے مابین کیا الفاظ ہیں یاد تو نہیں چاہیے کیا الفاظ ہیں اس کے اور جنت کے مابین موت کا فاضل ہے یعنی مرہ سیدھا جنت میں چلا گیا پانچ نمازوں کے بعد پانچ مرتبہ آیت الپرسی پڑھنی ہے اور اس کے جو فوائد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ سے مختلف روایات اس کے والے سے موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیعتین سے بچ جاتا ہے جادو جنتات عام ہے اس آیت الپرسی کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور جو صرف علاج چاہتا ہے جادو جنات کا تو تین سو تیرہ مرتبہ افض محمد گوندل وی رحمہ اللہ اس کا وظیفہ بتایا کرتے تھے نظرِ بد کا جنات کا پرانا جادو تین سو تیرہ مرتبہ سات دن پڑھا جائے دور ہو جائے اکتالیس مرتبہ سورت فاتحہ سورت بکرہ کی آخری دو آیات دس مرتبہ ایت الپرسی